تیاری تیارمنٹ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اپنی تیاری مکمل اکھنی چاہیے یہ وار ہارڈنڈارمی ہے بھائی اس ہائٹ پہ سترہ ہزار فٹ کی ہائٹ پہ سکھ فوجیوں کو بیج دیا since they are considered very brave good soldiers اب وہاں سے وہ ان کو پنجابی گانے سنا رہے چینی پہ ازے کائیاں ہیں سبسکرائب ناو and پریس تا بیل آئیکن never miss an update جس میں چین اور امریکہ کی کشم کش سے متعلق بات کریں گے یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جہاں پر بہت عرصے سے تجارت ہو سلامتی ہو یا پھر تیکنالوجی کشیدگی بڑھتی چلی جاری اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ حارون صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے چین اور امریکہ کی کشم کش کے میں طرف بڑھوں گی مگر اس سے پہلے ایک سوال ہے ملک سے related ہی ملک کے اندر یہ جو سازشی اناثر ہیں مختلف قسم کی ایسی سرگرمیاں کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر انار کی پھیلنے کا خطرہ ہے اس کے پیچھے کون ہے حکومت جو ہے اس کو ملود رکھے کہ انڈیا جو ہے یا افغانستان میں جو اس کے مرسنری ہیں یا امریکہ آپ کو معاف نہیں کرے گا یہ سی پہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جو آپ کو معاف کر دی جائے اس لئے اس پہ اس کو lightly نہ لے حکومت اس پہ seriously راہ نے ہمیشہ کام کیا ہے ایون بلوچستان میں اس نے ایسے لوگ پیدا کر لیے تو اس لئے اس کو ذرا احتیاط سے دھائیں چین امریکہ کے حوالے سے دیکھیں جی بہت خطرناک صورتحال ہے 66 بلین ڈالر 66 بلین ڈالر ڈالر کے لڑا کا تیارے تائیوان نے اڈر کیاں چین کو چین نے کہا ہے لینڈ نہیں کرنے دیں گے ان تیاروں کو تائیوان میں اترنے نہیں دیں گے ان تیاروں کو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جنگ کی دھمکی وہ بھی جنگ کی دھمکی ہے 66 بلین ڈالر اتنا سا ملک ہے چین کا حصہ ہے رہا ہے وہ الگ ہو گیا چینیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جنگ میں نہیں جاتے ہیں وائٹ کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں انہوں نے حفظیاتی دباؤ ڈالتے رہتے ہیں اپنا موقف کے لئے دلائل دہتر مہم چلاتے رہتے ہیں 66 بلین ڈالر کے تیارے کیا کرنے ہیں انہوں نے اس کا مطلب ہے وہ تائیوان اس میں استعمال ہونے کے لئے تیار ہے جاپان بھی تیار ہے انڈیا تو خیر بلکل ہی تیار ہے اور سری لنکا پہ پریشر ہے کہ کولمبو کا جو ہے بندرگاہ ہے اس کا ایک حصہ انڈیا کو دے دو اچھا اب وہ پاکسہ صاحب جو ہے وزیر آزم میں سری لنکا گیا تھا تو ان کے بارے میں یہ تأثیر تھا بہت سمیدار آجمی ہے انہوں نے اس کے جواب یہ دیا ہے وہ من ٹوٹا کیا اس جگہ کے نام ہے پہلے ہی ایک بندرگاہ وہاں چین کے پاس موجود ہے انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ انڈیا کو خوش کرنے کے لئے گاؤ کشی پر پابندی لگاتے ہیں حالانکہ وہاں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ بیپ کھاتے ہیں بیپ کھاتے ہیں اس پر پابندی سرپ انڈیا کو خوش کرنے کے لئے ہیں لیکن چینی صفیر کو بولایا اس کے ساتھ گالپ کھلا اور ایک ملٹی بلین پتہ نہیں دس بلین کا ہے بیس بلین کا ہے پچاس بلین کا ہے شہر جو وہ کولمبو کے ساتھ آباد کرنے چاہتے ہیں کولمبو چھوٹا سے شہر ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے سارا سری لنکہ باغ کی طرح ہے بارش رتی رتی اس پر تبادلہ خیال کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں مالدی میں پہلے بنا چکے ہیں آسٹریلیہ ان کے ساتھ ہے برطانیہ ان کے ساتھ ہے اس لیے خدا کرے میرا انداز غلط ہو مگر ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے چین ٹائوان پہ حملہ کر اپنی فوجیں اتار سکتا ہے ٹرمپ کی انتخابات سے پہلے کیونکہ ٹرمپ اکس آ رہا ہے انڈیا کو بھائی اس ہائٹ پہ سترہ ہزار فٹ کی ہائٹ پہ سکھ فوجیوں کو بیج دیا ہے since they are considered very brave good soldiers اب وہاں سے وہ ان کو پنجابی کانے سنا رہے ہیں چینی پہ ہزے کئیاں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سکھو اکل کرو مائنس فارٹی ہو جائے گا چند دنوں میں کیا بنے گا تو زندہ کیسے رہو گے دوسرا واقعہ یہ ہو رہا ہے کہ چین جہاں آکے بیٹھ گیا ہے وہاں سے سیچین کا راستہ رکا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سیاج چین کے لیے سامان بھیجنا مشکل ہو جائے گا ہندی گانے بھی انہیں سنا رہے ہیں انہوں نے کہا جاؤ یار اپنے گھروں کو جاؤ کیوں کیوں مارے جاؤ گے اچھا اب اس میں اندیشہ کیا ابر رہا ہے یہ تو چین اور اس کی جو کشبکش ہے ٹرام صاحب اپنی کمپین کس کے خلاب اٹھا رہے ہیں چین کے خلاب چینہ کی اگینز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کالے سب ناراض مسلمان سب ناراض پاکستانی خاص دور پہ ہے اسرائیل کو جو وہ اپنے تسلیم کرانے کے لئے دباؤ ہے اس کے وجہ سے عالم اسلام سب ناراض ساری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب ناراض اب وہ اپنی وہی موڈی والی پالٹکس کریں گے امریکی ہندو توا سمجھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سیچویشن میں میں نے جنرل اسلام حارون صاحب کہتے ہیں حارون اسلام نام ہے ہاں حارون اسلام کہ اخبار رمیز ہر چیز پر آثارٹی کے ساتھ رائے دیتے ہیں وہ ان کے علم ہونے چاہیے کہ سب لوگ سوچے سنجوے بغیر رائے نہیں دیتے ہیں پہلے ماہرین کے پاس جاتے ہیں جو ماہرین اگر کسی چیز پر متفق ہوں میں کئی ممتاز دفاعی ماہرین سے ملا ہوں پچھلے چھلے دنوں میں ان کا کہنا یہ ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے اور وہ جو ہیرو بنا ہوا ہے موڈی وہ داخلی مسائل تو حل کر نہیں سکتا چین سے تو لڑنی سکتا چینی تو نہ صرف یہ کہ کوئی علاقہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں پیانگیاں جھیل کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جو چار یہ چھوٹی ہیں یہ واپس کرو اور متنازہ علاقے میں ان کو یعنی جو ہوتی ہے گشت کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا جگہ تمہیں نہیں چھوٹے توجہ ہٹانے کے لیے انڈیا کیا کر سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں جن سے ملا ہوں اور جن کی ذانت پر اور جن کی دیانت پر جن کی اعتدال پر مجھے بھروسہ ہے کراچی میں پرابلم کر سکتی راکا نیٹورک چار کروڑ رپے مانا اب بھی الطاف حسین کو پہنچ رہے ہیں ذرداری صاحب کا ان سے رابطہ ہے الطاف حسین سے ذرداری صاحب کا رابطہ ہے اچھا بلوچستان میں سرگرمی انتیز کی جائے سکتی ہیں اور مجھے ایک ایکسپرٹ نے کہا کہ یہ جو لانگا جس کو سکھ کہتے ہیں یہ جو گردوارا ہے جناب گرو نننگ کا جہاں انتقال ہوا ان کا مقدس مقام ہے کہ وہاں پہ کچھ سرگرمی دیکھنے میں آئی ہے انڈیا کے پرلے طرف یہاں احتیاط کرنی چاہیے شرارت انڈیا کر سکتا ہے سوچ وہ پچھلے بیچ سال سے رہا ہے ڈرتا ہے جب بھی کوشش کی تو نتیجہ تو اس کا سو جوتے بھی کھائے سو پیاز بھی کھائے لیکن حرون صاحب حکومت کے لئے بڑا ٹف نہیں ہو جائے گا اپوزیشن بھی ان کے گینسٹ کھڑی ہو رہی ہے ادھر سے بلوچستان اور کراچھے کے اندر بھارت بھی ہماری جو فوج ہے نا دیکھیں اگر چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہمارا موقف درست ہے ہم ان پر کوئی حملہ نہیں کر رہے وہ کشویر میں قتل عام کر رہے ہیں ان کا کوئی کیس نہیں ہے دنیا میں پیش کرنے کے لئے ہر پروگرام میں ایک دفعہ چیخ کر میں کہتا ہوں کہ دنیا کو بتاؤ یہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے پاکستان میں تخریب کاری کر رہا ہے افغانستان سے تخریب کاری ہو رہی ہے ایران کی زمین استعمال ہو رہی تھی جو اب نہیں وہ کرنے دیں گے ظاہر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے لئے زیادہ فکرمز ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف تیاری تیارمنٹ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے یہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے ادھر اتنے سے آدمی تھے میں جرے جیز بٹی کے پاس لاہور میں یہ ساتھ ہی ہے نا میں اکھاڑ پچھاڑ دیا ہوں اور سیال کورٹ میں نے سو فیصد یقین تھا کہ وہ داخل ہو جائے نہیں کہ لاہور میں بھی نہیں ہو سکتے یہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ توجہ دلائیں تو توجہ دلا دیں باقی یہ وہ ہم سے ظاہر ہے معلومات بھی ان کے پاس سو گناہ زیادہ ہیں اور ذمہ داری بھی انہی کی ہے اور انہوں نے تیاری کی ہوگی جب انڈیا نے جب کبھی کوئی گھڑ بڑ کی ہے لیکن اندیشہ موجود ہے خاص طور پر کراچی میں بہت اندیشہ ہے اور اس پورے ملک سمیت لیکن خاص طور پر کراچی کو بچانا بڑا ضروری ہے حرون صاحب وہ اس کو اس کا استعمال کیا جاتا رہا ہے برٹیش امریکن انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں نے الطاف حسین کو اب تک کیوں بچا کر رکھا ہوا ہے اس کو گھر سے پیسہ نکلا منی لنڈر کا پھر ایک کیس ہوا ہے وہ ایسٹس کا بھی کیس ہے عمران فاروق کا بھی ہے اس کو کیوں بچا کر رکھا ہوا ہے اچھا بیسے مازک سے حرون صاحب کہا جاتا ہے کہ ایمکیوم کے کچھ نام اور ایسے لوگ ابھی مورد ہے پاکستان کے اندر جو الطاف حسین کے ساتھ رابطے ہیں جناب والا جو ایمکیوم حکومت میں شامل ہے اس کے لیڈروں کا الطاف حسین سے باز کر رابطہ ہے ساری دنیا جنتی ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے چلیں اس کے اوپر بھی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا پالیسی اختیار کرتی ہے حرون صاحب ریپ کیسٹو موٹروے کا سانیہ ہوا اس کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اتنے دن گزر گئے مرکزی ملزم گرفتار نہیں ہوا مرکزی ملزم کیسے گرفتار ہوتا کیوں بارہ بجے فرینزک لیبارٹری میں جو ریپورٹ تیار ہوئی وہ حکومت سے پہلے مجھے نام معلوم ہے چینل سب کو معلوم ہے میں نہیں لینا چاہتا عداب کا خلاف ہے پہلے ایک ریپورٹر کو دی گئی پھر حکومت کو دی گئی